بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں میں سب بین بائی ٹھیک ہوں گے لائف ویڈوڈرز میں آپ کو خشام دیت کہتی ہوں چینی بیٹا ہوتی ہے چینی بیٹا ہوتی ہے اس کے اوپر اچھا ہوتی ہے سب سے پہلے لیں جنہوں نے بھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا میں سب ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا چینل سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چھے کمیرس بھی کر دیں تو آج سپیشل ڈے تو نہیں ہے کیونکہ باہر آج موسم بلکہ سپیشل ڈے ہی ہے کیونکہ آج سب سے لائٹ بند ہے سب سے لائٹ بند ہے سب سے لائٹ بند ہے مطلب جب ہم اٹھے ہیں تو لائٹ بند نہیں تو سب سے لائٹ بند ہے اور گیس سکی بھی آ چکی ہے ہمیں سلیاب لانے لگیے اور خدا کہہ رہیے کہ مجھے نہ امیدود کھا رہیے اور ساتھ میں کہہ رہیے کہ مجھے اس کے اوپر چینے ڈال کریں چینے ڈال کریں تو جی میں آپ اپنا ہنگیا کو سٹارٹ کرنے لگے اور آج میں آپ لوگوں سے بہت بہت ایک امپورٹن جو ہے وہ چیز شیئر کروں گی پروف کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں کیا شیئر کروں گی یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی ویڈیو کو فل ریک میں آپ نے سکیپ نہیں کرنا انشاءاللہ جی لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیں ان کے لئے یہ بہت 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 شیئر ہوگی میرے ویڈیو آپ کو بھی چینے ڈال کریں آدھی 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 یہ میرا بیٹا ابھی شوکے ہوتھی ہے اور ابھی یہ کھانا کھال ہے اوے یہ کونسا کھانا ہے اوے بسکٹ کہا ہے بسکٹ کہا ہے جو میں نے دیا تھا بسکٹ کہا ہے بسکٹ کا کیا حال کر دیا اور سائیکل کا کھانا کھا رہی ہے مو میں ڈال کر جبا رہی ہے گندہ بچہ ہبانور گندہ بی بی میں نے کیا اپنی تھوڑی پڑک چینج ابھی میرا ہندیہ تکریبا ہندیہ گیس بھی کم ہوئی ہے گندہ بچہ اس لئے ہندیہ لیٹ ہوئی ہے پانی درائیگر میں اس میں سے دیکھا لئے مو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کل ڈرس لائک کیا اور یہ بار کرنے کے لئے میں نے درس لائک کیا اس میں میں نے سبہ سے لائٹ ہوا یہاں پہ سا راگئی ہے میں نے ورمانی کو بھی بھی بھرمانی کیا ہے یہاں پہ لیسٹ لگائی ہے پٹی لگائی ہے ہم نے یہاں پہ بھی بھرمانی ہے اور ساتھ میں یہاں لیسٹ لگائی ہے اس کے نوجہ پہ نئی مشین نہیں رکھی اس کو دیا یہاں ہدا اور یہ ہادیا کھر ہے یہاں بغمل ہدا کھر میں نے اس پرائی کیا ہے اس کا سٹریس یہ مجھے گھر سے مل گیا تھا موٹی پڑا ہوا تھا کہ ہم سور سے اترا ہوا تھا ساتھ میں میں نے اسی لیس سے نکال کے ہاٹ اس طرح سے لگا دیا اور نیچے میں نے لگا دیا لیس تو یہ ہو گیا ہے ہادیہ کا ڈریس کمپلیٹ ہی بھی ہیپا کا رہتا ہے اور ہدا کا تھوڑا سا کمپلیٹ ہونے بلے رہتا ہے میرا یہ ڈریس بجائے کل یہ میں نے دو کام کیا دو ڈریس لائی کیا تھا ابھی یہ بھی پینڈنگ پہ ہے نیچے والا ڈریس تو ابھی میں کھلانے لگی میں بچوں کو کھانا تو وہ اسے لائیڈوان تھی اور ہم نے لیپ ٹوپ کی بھی چارجنگ ختم کر دی کیونکہ لیپ ٹوپ سے ہم نے موپل چارج کیا تھا تو اس کو بچارے کو لگاتے ہیں چارج پہ اور بچوں کو ٹویچن جانے لہے ان کو پہلے کھانا کھلالوں اور ہاں آپ سے شیئر کرنی ہے کہ بہت 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 ہی امپورٹنٹ بات تو انشاءاللہ میں بھی بچوں کو کھانا کھلالوں اس کے بعد میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اگر ایسا میں کیا شیئر کرنا چاہیوں آپ سے اس وقت میں اپنے کام سے تو فارق ہو چکری ہوں تو میں نے سوچ ہے میں اگر ایسا آپ کے ساتھ شیئر کروں کل میرے ساتھ ایک چلی ہوئی ایک ٹرائجڈی ٹرائجڈی تو نہیں نے کہہ سکتی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کل ایک سکیم ہوا اور میں نے ہی چاہتی کہ وہ جو میرے ساتھ ہوئے وہ آپ ساتھ کے ساتھ بھی ہو تو جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے تو بتانا چاہیے کہ میری ساتھ کیا ہوا میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے پروپ شیئر کروں گے آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مجھے کال آئی ہے اوپر لکھا ہوا ہے جنائٹیڈ بینک لیویڈر یہ مجھے کال آئی تھی کیا بات ہے مجھے کال آئی تھی بینک سے لیکن وہ بینک سے کال نہیں تھی اسی طرح اگر آپ کو بھی بینک سے کال آئے تو آپ رسیب مت کیجئے گا اگر رسیب دی اپ کر لیں تو آپ ڈٹینز اپنی مت شیئر کیجئے گا Did a Girl سب سے پہلی بات کہ ہیلپ لائی نمبر سے کبھی بھی بینک آپ کو کال نہیں کرے گا وہ چاہے jjb.l بنک ہو چاہے ڈ deal بینک ہو چاہے ڈ ڈ deal بینک ہو چاہے کبھی بھی ہیلپلائی نمبر سے آپ کو کال نہیں کہیں یہ یاد رکھئے گا اور دوسری بات یہ کہ کsein کو گی بھی بھی آپ سے لنک آپ شیئر کریں لنک آپ نے کبھی بھی اوپن نہیں کرنا میں نے اوپن کیا اور میرے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتی وہ بھی آپ کو تکھاتی ہوں میں نے لنک اوپن کیا اور میرے ساتھ کیا ہوا اس میں میں نے جو ہے وہ غلطی سب سے پہلے کی میں نے اپنا اکاؤنٹ اوپشن تھا لاؤگن کا تو میں نے وہاں بھی اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ دے گیا میری بود لکھ یہ ہے کہ میرا اکاؤنٹ تھا خالی اس لئے مجھے کوئی بھی ایشو نہیں آیا میرے اکاؤنٹ میں بھی ایسے نہیں تھے تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جو لنک مجھے انہوں نے سینڈ کیا اور میں نے اسے اوپن کیا تو آگے مجھے کیا ڈیٹا جو ہے وہ شو ہوا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی آپ لوگوں سے بھی میری ریکویشت ہے جس جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے تو پلیز 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 بی آویر رہے ہیں آپ لوگ جیک سکتے ہیں یہ مجھے اس نمبر سے کال آئی تھی نمبر سے انہوں نے مجھے میسج کیا تھا یہ دیکھے نمبر پر انہوں نے بینک لکھا ہوا ہے اور ٹی 你 اگل telescope میں نے نہیں پھلا اور ساتھ مجھے لوگوں بھی اسے ابھی لگایا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے یہ دیکھے یہ انہوں نے مجھے لنک سینڈ کیا تھا جب میں اس لنک کو اوپن کیا تو یہاں پر مجھے شو کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھیں آل بینک آن لائن اپ ڈیٹس دیکھیں ہر بینک اس میں انہوں نے لکھا ہوا یہاں پہ یوزر نیم اور یہاں پہ پاسورٹ ہمیں انپوٹ کرنا تھا تو اس وجہ سے میں بے وکوف بن گئی اور اس سے میں نے اپنا دیٹا ان سے شیئر کر دیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ان کی کتنی دفعہ کال جائیں اور پھر میں نے ان کو یہ لازٹ میسیج بھی کیا اور اس نے سین کر لیا اور ابھی تک دیکھیں ان کا واتس اپ جو ہے وہ چل رہی ہے اس ویڈیو کے تھوہ میں آپ سب کو اویرنس دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کبھی کوئی کال آئے تو آپ لوگ سے اپنا کوئی ڈیٹا منت شیئر کریں کسی بھی پرسن کے ساتھ سب کو ہی یہ بتایا جاتا ہے مجھے فیر نہیں بتا تھا کہ اس طرح سے کال آئے گی اور آپ لیکن کریں کہ میں نے لاغن کیا ہوں بینک کے ہی جس نمبر سے مجھے میسیج ریسیب ہوتے ہیں وہ بینک کے جو بھی اوپر نمبر ہوتا ہے وہ بینک کی دن سے جب مجھے میسیج جاتا ہے وہ ہی اسی نمبر سے مجھے اوٹی پی کوڈ رسیب ہوا اور میں نے وہ اوٹی پی کوڈ مہا پہ ایڈ کر دیا اور میرا جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے ان کے پاس ہو جائے گا میرے اکاؤنٹ جو ہے وہ یعنی کہ ہیک ہو گیا تو اس کے بعد میں نے دوسری غلطی کیا کہ میں نے اپنے ایزمنٹ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ان سے شیئر کر دی میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں کھیلے لیکن ان کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود تھے جس کے تھوہ انہوں نے ان کے بار بار ان کے مجھے کال آرہے بار بار ان کے مجھے میسیج آرہے میرے مائنڈ میں ہزار سوال ضرور چل رہے تھے کہ یہ کیوں ایسا ایسا اگر یہ روپی ان کی طرف سے مجھے کال آئی ہے تو یہ ان کا آگان کو کسی وار بینک میں تو پھر یہ کیوں مجھے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے مجھے اوٹی بی مہوا کے دیں اوٹی بی مہوا کے دیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی میں خود کنفیوز بہت زیادہ ہو چکی تھی لیکن میرے ہزمن ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میں اس ویڈیو کے دروں سے پھر سے چھوڑی بھولتی کہ میں نے تھوڑا سا نفسان ہوا تو میں نے تھوڑی کم اکلی دکھائی ہے اور ان کے ساتھ میں نے ایٹی ایم کار کا نمبر وہ میں نے لگا دیا اور ساتھ میں جو بھی ضرورت ہوئی چیزوں کی وہ میں نے وہاں پہ پھٹ کر دی تو اس کی وجہ سے ان کا کارڈ وہ ہیک ہو گیا لیکن الحمدللہ اللہ پاک اللہ شکر ہے ہم لوگ بینک اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ جائز کیسی پس بھی بیلنس اس لئے ہماری بچت ہو گئی تو اللہ کا لکھ 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 شکر ہے کہ ہم لوگ بڑے نقصان سے بج گئے تو لیکن پھر بھی یہ میری گلتی تھی کہ میں نے ان کا ڈیٹا شیئر کر دیا اور بعد میں ان کو میں نے بتا بھی دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ لوگ بھی سمجھ سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا لیکن شکریہ رہی بیلنس مجھ اتنا نہیں جانتا تھوڑے بہت جنورت تھی مجھے سندھ آنے کے لئے کہ میں نے اتنی بڑی گلتی ہمارے دولوں کے اکاؤنٹر ہیں وہ بلوک ہو چکے ہیں اور ہمارے اندوبارہ سے ہمیں یاد ہو اکاؤنٹر بند کروا دیں گے نیو اکاؤنٹ کروائیں گے کوئی کیا فرساس ہوگا وہ بتا نہیں لیکن آپ سے سب سے یہ شیئر کرنے کا وہ صرف میرا یہ ہی تھا کہ آپ لوگ بھی ایسی گلتی مت کیجئے کبھی بھی کسی بھی نمبر سے آپ کو کال آئے تو ان کے ساتھ اپنا ڈیٹا مت شیئر کیجئے اپنے کسی بھی لنک پر اوپن کر کے اپنی وہاں بھی انفومیشن شیئر نہیں کرنے کسی نے بھی اپنی انفومیشن شیئر نہیں کرنی خاص طور پر کسی بھی ایسی پرسنل جو بھی آتی چیز ہوتی اپنے اپنی انفومیشن شیئر نہیں تو جی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگیں آپ لوگ کے لئے ہیلپفل ہوگی یا نہیں ضرور مجھے کمن بوکس بتائیے گا اور بی اویر رہیے گا کسی سکیمبر سے سکیمبر کے ہاتھوں آپ نقصان نام ہو آپ کا یہی میری دلی کوہ ہی جگہ تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو کل تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اور مجھے دوم میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ